اسلام آباد کی مقامی دارت نے سابق سفارتکار شوکت مقدم کی بیٹی نور مقدم کے قتل کیس میں مرکزی ملزم ظاہر جعفرس میں دیگر ملزمان پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے چودہ اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی مرکزی ملزم ظاہر جعفرس میں چھے ملزمان کو جمعیرات کی صبح ایڈیشنل سیشن جج اتار بنے کے عدالت میں پیش کیا گیا مقتصر سماعت کے بعد عدالت نے ملزمان کی مجودگی میں فرد جرم آئیت کرنے کی تاریخ مقرر کی جمعیرات کو ہونے والی سماعت کے موقع پر مرکزی ملزم ظاہر جعفر نے عدالت سے معافی طلب کرتے ہوئے کہا کہ روز ٹرم پر آ کر بات کرنا چاہتا ہے تاہم فاظل جاج نے اس کی صدا کو مشتل کرتے ہوئے کہا کہ ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے ٹرائل میں آپ کو بھی سنیں گے اس کے بعد عدالت نے پولیس کو ہدایت کی کہ وہ ملزمان کو واپس بکشی خانہ لے جائے سماعت کو دوران عدالت میں ملزمان کی ڈیجیٹل ثبوت کی کاپی مہیا کرنے سے متعلق درخواست بھی خارج کر دی یاد رہے کہ گزشتہ روز ہونے والی سماعت کے دوران بھی ظاہر جعفر نے یہ اجتدا کی تھی کہ اسے عدالت میں آزادانہ طور پر بولنے کی اجازت دی جائے اس نے کہا تھا کہ میں ساٹھ روز سے زیادہ عرصے سے قید میں ہوں مجھے بتایا جائے عدالت کا اگلا پلان کیا ہے اس پر ایڈیشنل سیشن جج اتار بانی نے ملزم ظاہر جعفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عدالت کا پلان نہیں ہوتا بلکہ عدالتی کار روائی ہوتی ہے ملزشتہ سماعت کے دوران ظاہر جعفر نے عدالت کو بتایا تھا کہ امریکی سوالت خانہ نے انہیں وکیل فراہم کرنے کے لئے وکلا کی ایک فیرز دی تھی جو ابھی تک نہیں پہنچائے گی اس پر عدالت نے ملزم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے بات کریں اور اس حوالے سے جو بھی ہوگا وہ آپ کا وکیل بتائے گا واضح رہے کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو جسمانی ریمانڈ کے بعد دوسری مرتبہ کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا اس سے پہلے جب وہ جدیشل ریمانڈ پہ تھا تو بکشی خانے سے ہی حاضری لگائی جاتی تھی پولیس کا موقف تھا کہ سکیروٹی کی وجہ سے ملزم کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا عدالت کی طرف سے فرد جرم عائد کرنے کو موخر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ملزمان کے وکلا نے تین مختلف درخواستیں عدالت میں دائر کی جس میں ان کا موقف ہے کہ انہیس تغاصہ کی طرف سے اس مقدمے کے چالان سمیت دیگر دستاویزات فراہم نہیں کی گئیں دستاویزات انہیں فراہم نہیں کی گئیں ان میں سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت ملزمان کے بیانات کے نکول بھی شامل ہیں ملزمان کے وکلا کا کہنا تھا کہ آئین کا آرٹیکل دس اے فیر ٹرائل کا حکم دیتا ہے ملزمان کے وکلا کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیس مقدمے میں فرانسک ریپورٹس بھی نہیں ملیں اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملزمان سے کچھ چیزیں خفیہ رکھی جا رہی ہیں غزتہ سمات کے دوران زاہر جعفر کے والد زاکر جعفر کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا عدالت نے جب ملزمان پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے عدالتی کاروائی کا آغاز کیا تو جج عطا عربانی نے زاکر جعفر سے استفسار کیا تھا کہ ان کا وکیل کون ہے جس پر زاکر جعفر نے جواب دیا کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کا وکیل کون ہے عدالت نے اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کمال ہے کہ آپ نے سیشن کوٹ اور ہائی کوٹ میں زمانت کی درخواستیں دائر کی لیکن آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کا وکیل کون ہے زاکر جعفر نے عدالت کو بتایا تھا کہ انہیں وکیل کرنے کے لیے اجازت نامے پر درخواست کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی بازہ رہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے ٹرائل کوٹ کو دو ماہ میں نور مقدم قتل کے مقدمے کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے دوسری جانب ملزمان زاکر جعفر اور اسمت آئدم جی نے اسلامباد ہائی کوٹ میں زمانت کی درخواست مسترد ہونے کے فیصلے کو سپریم کوٹ میں چیلنج کیا ہے ملزمان کے وکیل خاجہ حارس کے طرف سے سپریم کوٹ میں دائر کی گئی اس درخواست میں یہ نکتہ بھی اٹھا گیا ہے کہ ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں ٹرائل کوٹ کو یہ بھی حدایت کی کہ دو ماہ میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے جبکہ ضابط فوجدار کی دفعہ 497 کے پتابک عدالت کے پاس کسی بھی ملزم کی زمانت کی درخواست مسترد کرنے یا منظور کرنے کا اختیار تو ہے جبکہ ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ متعلقہ عدالت کو ڈیریکشن دے کہ اتنی مدت میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے اور خاص طور پر ایسے حالات میں جب اس مقدمے کا نامکمل چلان عدالت میں پیش کیا گیا ہو اسلامباد ہائی کوٹ کے جج جسٹس آمر فاروق نے نور مقدم قتل کے مقدمے میں زاہر جعفر اور اسمت آدم جی کی زمانت کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ عدالت میں پیش کی گئے ریکارڈ کے مطابق ان دونوں ملزمان کے علم میں تھا کہ ان کے بیٹے زاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کیا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پولیس کا مطلع نہیں کیا موسیقی